فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں کیا کرنا جا رہے ہیں بچہ زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی مرغی اور بقرہ زبا کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر ان کو تیار کر آکے مینا کی وادی میں لاکر کہنے کے بیٹا اللہ کا حکم ہے تو میں زبا کر دو میں میرے دل میں تیری سوا کچھ نہیں ہے اور اگر تم اس سے ناراض ہے تو اپنے ناراض کی دور کر دو چھوڑی چلائے تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر اور چھترے کو ڈال دیا چھترہ اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیسل گئی میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو پانچ پانچ لاک کے بکرے کھڑ ہوئے تو میں تو حیران پریشان ہوگا بکرے کی قیمت پانچ لاک تو یہ میرے ملک میں خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو مہران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی ہے اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے ان دس دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے نوافل بڑھائی جائیں ذکر بڑھائی جائیں تلاوت بڑھائی جائیں ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ ایک دن کا جو روزہ ہے پھر اس کا دوسرا جو بڑا ملوہ وققربانی ہے اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلیا اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے لیکن ہمیں جو حکم ملے وہ سنت ابی قوم ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر ہم سب کچھ لگا دینا ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کوئی ساٹھ برس گزر گئے پینسٹھ برس گزر گئے رب حبلی میں نصالح ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دے دے نیک اولاد میری چوراسی سال کی عمر میں اللہ نے چوراسی سال کی عمر میں بیٹھا دی بڑاپے کے اولاد تو دل پکڑ لیتے اور بھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جو اسے چھوڑ کے آؤ کہ کہاں چھوڑ کے آؤں کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا تو جبریل انسانی شکل میں آئے وہ براک کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے اونٹنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر بچہ بچی بچہ اور بیگم اور ان کو فلسطین سے چلایا وہ چلاتے 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 جب مکہ کے کالے پہاڑ آگئے جب کش بھی نہیں ہے نہ پانی نہ سایا کہاں چھوڑ دوں بیت اللہ ٹیلہ تھا اس وقت یہاں چھوڑ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبر آئے یہ بات سنجھے تک گھبرا کر کہنے لگے یہاں کسی چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی مند شاہ ہے کہ اس بچے کو یہاں چھوڑ دیا جائے تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کہوں چھوڑ کے جا رہے ہو جواب نہیں دے رہے تین میل ان کے ساتھ چلتی رہے ہو جواب نہیں دے رہے تین میل کے بعد ان کو یاد آئے یہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ امرک ابراہیم کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہاں اللہ کا حکم ہے اذن لن یضیعن اللہ جاؤ پھر اللہ مجھے زائی نہیں کرے اس طرح بنیاد رکھی بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم ہے جاؤ زبا کرو تو اب آپ کی عمر ہو چکے کوئی بانوے سال یا چھوڑانوے سال نائنٹی پلس ہے سو فیصد فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں کیا کرنا جا رہے ہیں بچہ زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی مرغی اور بکرہ زبا کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر ان کو تیار کر آکے مینا کی وادی میں لاکر کہنے کے بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں زبا کر دو تو بیٹے نے کہا یا ابا تفعل تو آپ کر دیں جو کرنا ہے ابن میں اسلام کہنے کے تو جو خبر ابھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا جی مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے زبا ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا مجھے الٹا لٹانا اور پھر فرمایا کہ مجھے ہاں اپنا کرتہ اتارا اور کہا کہ یہ میری اممہ کو دے دینا میری نشانی رہے گا اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا تو ان کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے پلٹا لٹھایا اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھوڑی چلانے کے لئے ایک آدمہ بال تھے ایک آدمہ چھوڑی چھوڑی ہوں آسمان کو دیکھا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے نہیں میرے مالک میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنے ناراض کی دور کر دو چھوڑی چھوڑا دو تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا چھترہ آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی کھولی تو آگے چھترہ زبا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں بیڑھ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو چار سو اکتالیس بتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو ٹھیکنہ ہمارے ملک میں ایک عجب چیسل بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے ریا ہے اور بناوٹ ہے دکھا ہوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ حریبوں کو گوشت پہنچے بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کونسا سمجھداری کا اکلمندی کا کام کیا میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑ گئے میں تو حیران پریشان ہو گئے بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا جی میں وی لکھ دا زبا کیتا میں دو لکھ دا زبا کیتا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائیا کون سی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقینا اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھائے کہ بیس لاکھ خرچ کر دی ہیں لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ ضرب چار پانچ من دس من گوش پہ لگا دی ہے جب اس میں سے ہزار من گوش نکل سکتا تھا اگر بیس لاکھ بکرے لے لیتے بیس لاکھ بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دنبے لے لیتے بیس لاکھ کی قائد عام خرید لیتے بچھڑے لے لیتے تو کتنی غریب ہوں تک یہ گوش چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں خاص طور پر شہروں میں کراچی میں پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو احران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی اور پھر ان بیلوں کو پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے بیل بھی تھک تھک موٹا ہو بشارہ تھک کے کھڑا تو میں جلدی فارق کرو زبا دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرا پانچ لاکھ کے لے لیا اس پہ کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرچ کیا اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع چونکہ قربانی کے جانور جب ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکی یں لکھی جاتی بیس ہزار کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آجاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آجاتے ہیں ایک بکرا پانچ لاکھ کے لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ زائے نہ فرمایا اللہ کی دیوی آمانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتی سو بکروں کے ذریعے سے کدنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحوی یہ ہے جس کے پیس جو قربانی کا خود زبا کر یا اس کی جگہ کھڑا ہو اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی عجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے تو ان دس دنوں کی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نسی فرمائے السلام علیکم موسیقی